اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنم ماہنالک محزوم من الاحزاب قذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وسمود وقوم لوت واصحاب الاعکت اولائک الاحزاب ان کلن اللہ قذب الرسول فحق عقاب صدق اللہ العظیم یہ بھی ایک لشکر ہے ان میں سے جو اس سے پہلے ہلاک کیا جا چکے ہیں ان کے قسمت میں بھی اب اسی طرح کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے جیسے قوم نوح قوم حود اسی طریقے سے ذو الاوتاد فرعون سمود اور قوم لوت یہ سب ہلاک ہوئی ہیں اسی طرح سے اب یہ قریش بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انجام سے دوچار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں قذبت قبلہم قوم نوح جو ٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عادنے وعادن وفرعون اور فرعون ذو الاوتاد میخوں والا کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا تو جب وہ لاو لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور خچنوں پر تو صرف وہ جو کھونٹے ہوتے ہیں جن سے کی خیمیں گاڑے جاتے ہیں اس کے لیے تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے وَسَمُودُ وَرْقَوْمِ سَمُودُ وَقَوْمُ لُوتِنُ وَقَوْمُ لُوتِنُ گروہ یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں ان کلن اللہ کا زبر رسولہ ان سب نے رسولوں کی تقزیب کی فَحَقَّ عِقَابُ تو وہ میرے سزا کے اور میرے عقوبت کے مستحق ہو گئے وَمَا يَنظُرُهَا أُولَا إِلَّا سَيْحَةٌ وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقُ اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھار کے ایک ہی چنگھار ہوگی ہماری طرف سے مَا لَهَا مِنْ فَوَاقُ جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا یہ ایک مسلسل آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زوردار آواز مسلسل چلے تو یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں خرابی ہوتی ہے اور اس کی گونج پیدا ہوتی ہے بس آپ کا نماز کے دوران اس کا تنیرمہ ہوتا ہے تو جو کیسے یہ تھر ہو جاتی ہے انسان کی حالانکہ وہ چند سیکنڈ کی بات ہے ایک دو منٹ کی بات ہے لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے ویسے بھی آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویز جو ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے اور ان ساؤنڈ ویز کے دریعے سے بھی اور یہ سارے کا سارا جو نظام ہے درم برم ہو سکتا ہے یہ اگر اتنی زوردار ویز ہوں تو ان سب کو توڑ پھڑ کر رکھ دیں گے جو یہ اس وقت عالم ہے تو ان اللہ تعالی کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے ایک چگھار لیکن وہ رکے گی نہیں بیچ میں دم نہیں لے گی مسلسل وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب اور وہ کہہ رہے ہیں اور یہ وہ استہزان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے قطنا چٹھی ہماری پچھلے زبانے میں جو چٹھے بنتے تھے کاروبار کا سالانا چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد یہ خرچ اور یہ بچت ربنا عجل لنا جلدی دے دے ہمیں لنا قطنا ہماری چٹھی ہمارا کرنڈ اور بیلنس شیٹ دے دے قبل یوم الحساب اس یوم الحساب سے پہلے اس میں علا ما یا قولون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وذکر عبدنا داوود اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داوود کا ذل عید جو بڑی قوت والا تھا انہو عواب رساتی و بہا کی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں اِنَّا سَقْخَرْنَا لِبَالَ مَعْرُهُ عَمْلِتُ اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا يُسَمِّحْنَا بِالْعَشِيَّ وَالْإِشْرَاقِ جو اس کے ساتھ ہی تصمیح کرتے تھے اس کے آواز میں آواز میں لاکر شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی وَالْتَعِرَ مَعْشُورَةُ اور پرندے بھی جو جمع کر دیا جاتے تھے یہ ان کے ساتھ مل کر حمد کے تلانے علاقتے تھے یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے یا یہ کہ یہ سب کے سب رجوع کرتے تھے حضرت دعوت کی طرف اور پھر دعوت جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی دنابے رجوع کرتے تھے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَعْتَيْنَهُ الْحِکْمَةَ وَفَسْلُ الْخِطَابِ اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مسموت کیا تھا اور ہم نے اسے حکومت عطا کی تھی اور فَسْلَ الْخِطَابِ بھی عطا کیا تھا یعنی فَیْسْلَ كُن بَات کہنے کی صلاحیت ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے فَیْسْلَ كُن بَات ہو دو ٹوک ہو اور یہ کہ سب کے لیے مجبِ اتمنان ہو وَحَلْ عَتَاكَ نَبَعُ الْخَصْمِ اب یہ جو تین چار واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات لیکن ان کی یہاں پہ صرف اشارے کے نائبِ قرآن میں تذکرہ کیا ہے ان کی تفصیل کے لیے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابق تک نہیں رکھتے ہیں لہذا ایک بہت لیوں سمجھ یہ کہ ایک ہمارے لیے شش و پنج کا مسئلہ ہے کہ مفسرین واقعہ تو اس طرح کا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی خطا ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے آخر نبی اور رسول وہ بھی سب اللہ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی تھی وہ معصوم ہوتے تھے بہی معنی ہے نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحانی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا وہ تو اگر یہ رجحانی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے پھر وہ انسان نہ رہتے جب تک وہ انسان تھے تو اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفی ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا روک لیتا تھا تو وقت کے اوپر بچا لینا روک لینا جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں حضور فرماتے ہیں کہ دو مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ وہ جو میلے ہوتے تھے جہاں پر کچھ وہ قصے کہانیاں ہوتی تھی وہاں پر فوش بوئی بھی ہوتی تھی شاعر جو ہیں وہ ایسے ایسے اپنے قصیدیں سناتے تھے اپنے معاشقوں کی تفاصیل بیان کرتے تھے تو دو مرتبہ حضور کرتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ان میں جاؤں دیکھوں کیا ہوتا ہے وہاں پر میں بھی شریک ہوں لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ فاصلے پر ہوتا ہوگا ظاہر بات ہے این مکہ میں تو نہیں تھا وہ تو جیسے اکاس کا بازار جو ہے وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا تو راستے ہی میں کہیں تھوڑی دیت آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نید آگئی ہے ساری راستے رہے ہیں صبح آگ کھلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکلی پیدا نہیں ہوئی حالانکہ ابھی نبوت آپ کو ویسے تو نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں نبوت تحضور فرماتے ہیں کہ مجھے مل چکی تھی جبکہ ابھی آدم کی روح جو ہے وہ ان کے جسد میں پھونکی نہیں گئی تھی والآدم و بین الروح والجسد تو عالمِ ارواح میں بھی نبی کی روح جو ہے وہ تو بھی اسی امتیادی شان کے ساتھ تھی لیکن یہ کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے جب آگ کی عمر چالیس برس کی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی اور لڑکپن میں بھی اور اس کے بعد آگے جو ہے جو ہے جوانی اور نوجوانی میں بھی اللہ پوری طرح حفاظت کرتا ہے لیکن حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غلط بات کا ارادہ اگر پیدا ہو بھی جائے کسی وجہ سے حصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھی یہ جو تعدد ازدوات چار کی پابندی تو حضور کی شریعت میں آ کر ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے حرم ہوتے تھے بڑے بڑے تو حضرت عباود علیہ السلام کا بھی بڑا حرم تھا بیویاں تھی بہت سی لیکن اسی اثنا میں انہیں کسی اور عورت کے بارے میں ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا لغمت ہوئی اس سے وہ شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ کسی شخص کے نکاح میں تھی اس خیال کا دل میں آنا جو ہے بس اس کے اوپر ٹوکنے کے لئے کہ یہ تم کیا سوچ رہے ہو یہ غلط بات سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پیدا کر دی وَحَلْ أَطَاقَ نَبَعُ الْخَصْمُ اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے دو دعوے داروں کی خبر یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا یہ مقدمہ تھا ان کی خبر اس تصور المحراب جبکہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر محراب میں حجرے میں جہاں حضرت دعود علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے وہاں پہنچ گئے پہرے وقت داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلانگ کر آگئے ازدخلو علی دعوودہ اب جب وہ وہاں متنہا اللہ کی یاد میں تھے وہ انہوں نے دیکھا دعود نے یہ دو اشخاص آگئے ہیں خفرن کا کہ آپ لنے نہیں خصمان بغا بادنا علا بازن ہم دو ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق خصم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں مقالف ہم دو مقالف ہیں بغا بادنا علا بازن ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے فحکم بیننا بالحق تو ہمارے بابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے ولا تشتت اور دیکھئے اسے ٹالی یہ نہیں آپ کہے کہ کل آنا پرسوں آنا یہ نہیں یہ معاملہ ہمارا بڑا امرجنسی والا ہے فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں وحدنا علا سوائی السرات اور سوائی السرات اور ہمیں پھر ہدایت دیجئے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کون سی شکل بہتر ہے کون سا راستہ صحیح ہے انہذا آخی اب یہ جو مدعی تھا وہ کہہ رہا یہ میرا بھائی ہے لَهُ تِسْعُون وَتِسْعُونَ نَعْجَتَن اس کے پاس ننانویں دنبیاں ہیں یعنی اس کا جو ہے بہت بڑا جو ہے ریوڑ ہے اس کے پاس وَلِيَا نَعْجَتُ الْوَاہِدَةَ میری ایک دنبی ہے اصل میں اس طورات کے واقعے کو ہم سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ننانویں بیویاں ہیں میرے پاس صرف ایک بیوی ہے فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دے وَعَزَّنِي فِي الْخِتَابَ اور اس نے مجھے دبا لیا ہے یعنی دباو ڈال رہا ہے مجھے پریشنائز کر رہا ہے جو گفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالِكَ بِسْوَالِ نَعْجِتَكَ حضرت دعوت نے فوراں کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے واقعی طرح اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمیوں میں اس کو بھی شامل کر لے دیور میں وَإِنَّا كَسِيرًا مِنَا الْخُلَطَائِ لَيَبْغِي بَعْذُمْ عَلَى بَعْذِن اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے قریبی رشتدار ہوتے ہیں قرابتدار ہوتے ہیں جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں یہ شریکہ والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں وَإِنَّا كَسِيرًا مِنَا الْخُلَطَائِ لَيَبْغِي بَعْذُمْ عَلَى بَعْذِن کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں إِلَّا لَّذِينَ عَامَلُوا وَعْمِلُوا صَالِحَات سوائے ان کے جو صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل والے ہوں وَقَلِيلُ مَاہُمْ اور ایسے لوگ بہرحال کب ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے وَزَنَّا دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ اس پر اچانک خیال آیا داوود کو یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالی نے مجھے آزبایا ہے اللہ تعالی نے در حقیقت مجھے متنبع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو پیدا فرمائی ہے انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو تنبع ہوا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ جو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے وَخَرَّ رَاكِعَمْ وَعَنَابُ اور وہ گر پڑے سجدے کے اندر رکول کہہ دیجئے سجدہ کہہ دیجئے راکِعَمْ گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا آیا اس نے اللہ تعالی کی طرف اپنے آپ کو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا یہ آیت سجدہ ہے یہ جو بھی اسرائیلی روایت اس سلطلے میں آئی ہے اس کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے اسی نویت کا یعنی ان کا قول بھی موجود ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ برفو انہوں نے سنا ہو حضور سے یا یہ کہ وہ صرف روایت انہوں نے یہود سے سنی ہو اور اسی کو بیان کر دیا ہو اللہ عالم لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز چیز سے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اسے پہلے سورہ احضاب میں حضور سے کہا گیا کہ اب آپ مزید شادی نہیں کریں گے وَلَوْ آجَبَكَ حُسْنُهُن یہ وہاں پر بھی کوئی پردہ تو نہیں ڈالا گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون آپ کی طبیعت میں آمازگی پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے نکاح کریں لیکن اب آپ خواب ہوت آپ کو پسند بھی آ جائے لیکن آپ اب نکاح نہیں کریں گے تو یہ جو انسانی تقادے ہیں ظاہر بات ہے کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا بشریت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بشری تقادے بھی ہوتے ہیں لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اس معنی میں کہ ان کا اس طرح کا کوئی اگر خیال ہو بھی جائے تو اس کی تکمیل اللہ نہیں ہونے دیتا حفاظت کر لیتا ہے اس لیے کا نام ہے اسمت انبیاء فَغَفَرْنَا لَهُ ظَالِبْ تو ہم نے وہ جو بھی معاملہ تھا ہم نے معاف کر دیا اسے وَإِنَّ لَهُ إِنَّنَا لَزُلْفَةَ اور وَحُسْنَ مَعَبْ اور یقین ہمارے پاس دعوت کا لیے بہت موچا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھیکانہ ہے جہاں وہ جب لوٹ کر آئے گا تو بہت عالی مقام ہم عطا کریں گے یا دعوت ہم نے کہا کہ دعوت ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تمہیں حاکم بنایا ہے فَحْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ تو لوگوں پہ جو فیصلے کرو معاملات کے حق کے ساتھ کرو وَلَا تَتَّبِعْ الْحَوَا اور دیکھو اپنی خواہش کی پیرمی نہ کرو فَيُدِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اگر اپنی خواہش کی پیرمی کروگے پھر تو وہ تمہیں لازمان گمراہ کر دے گی بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَزَابٌ شَدِيدٌ یقیناً وہ لوگ جو بہک جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لئے تو بڑا سخت عذاب ہے بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ یہ بھٹکنا ہوتا اسی لئے ہے کہ انہیں آخرت یاد نہیں رہتی بس ہم اب اس کے کہ وہ بھول جاتے ہیں حساب کے دن کو وہ یوم آخر اگر یاد رہے آخرت کی زندگی کا یقین رہے تو پھر انسان جو اسی دھا رہتا ہے وَمَا خَلَقْنَ سَمَا وَلَنَّا وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا اور ہم نے جو کچھ کے آسمانوں میں زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا اب یہ وہی لفظہ جو ہے دوبارہ جو سورہ آل عمران میں تھا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَزَابَنْدَارِ اس کے علاوہ سورہ مومنون میں آ چکا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْلَاكُمْ عَبَسَمْ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُشَعُونَ لَا تُرْجَعُونَ تو یہ عبس اور بیکار کام کرنا اللہ کے شان سے بہت ہی سمجھئے کہ بعید ہے ذَالِقَ ذَمْنُ الَّذِينَ كَفَرُ یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے فَوَیْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُ مِنَ النَّارِ تو حلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا عَبِرِ صَالِحَاتِ قَلْ بُسْتِدِينَ فِي الْلَرْقُ ذرا یہ سوچیں کہ ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے بنا دیں گے ویسا جیسا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین میں فساد بچایا یعنی یہ سوچو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں نیکوکار ہیں بھلائی کے کام کر رہے ہیں کچھ ہیں بدماش ہیں شریر ہیں بد امنی پیدا کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو بڑا ظلم ہو گیا یہ نیکوکار تو گھاٹے میں رہے گئے بدماش حیش میں رہے جن کے لئے کوئی سکرپلز نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے ان کے لئے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے کچھ نہیں ہے جہاں دعو لگ جائے جہاں ہاتھ پڑ جائے وہ حاصل کرنے کے لئے تیار ہے اپنی تمام خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کرنے کے لئے ہر دم جو ہے وہ تیار ہیں دیکھتے نہیں جائز ہے کہ نہ جائز ہے تو وہ تو پھر نفع میں رہے اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر نفع میں وہ رہے گھاٹے میں یہ رہے جو بیچارے بچ بچ کا چلتے ہیں کسی کا دل نہ میں دکھا دوں کسی کا حق نہ مار لوں کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھوں میں حلال کھاؤں جائز کھاؤں محنت سے اور سچ بولوں جھوٹ نہ بولوں وہ تو پھر گھاٹے میں رہے گی آخرت ہونا لازمی ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا بیکار پیدا ہوئی اگر آخرت نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کا خصوصاً انسان میں جو اخلاقی حص ہم نے پیدا کی ہے یہی تو ہے جو حیوات میں اور انسان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے ان کی جبلت ہے صرف باقی کوئی اخلاقی حص ان کے اندر نہیں لیکن انسان کے اندر تو اخلاقی حص ہے جبلت بھی ہے اور اخلاقی حص بھی ہے تو اس اخلاقی حص کا نتیجہ کیا نکلا الٹا نکل رہا ہے تو نتیجہ تن دلغوف ہونا چاہیے کیا ہم اپنے متقی بندوں کو برابر کر دیں کتابن انزال نہ ہو الیکا مبارکن یہ کتاب ہے قرآن جو اے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے مبارکن بہت بابرکت ہے یہ برکت کے دست کو یہاں سمجھ لیجئے برکہ عربی زمان میں کہتے ہیں کسی شہ میں سے اس کے خیر کو نکالنے والی شہ وہ برکت ہے کوئی شہ پوٹنشلی آپ میں ہے لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے سوئی ہوئی ہے اور اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے استعمال نہیں کر رہے آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے احساس بھی نہیں ہے کوئی شہ جو آپ کو اس کا احساس دلا دے پھر آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں ایکسپلائٹ کریں اسے بروے کار لائیں وہ شہ برکت والی ہوئی ہے تو یہ لگتا ہے قرآن مجید میں یا تو باب مبارکہ باران رحمت بارش برستی ہے زمین میں وہ پوٹنشل روئیدگی موجود ہے ڈورمنٹ ہے بیج پڑے ہوئے پانی آتا ہے جذب ہوتا ہے آسموسس شروع ہوتا ہے پانی دافل ہوتا ہے بیج کے اندر وہاں کو حرکت شروع ہوتی ہے اب وہاں سے وہ جو روئیدگی نکل رہی ہے اور وہ بیج جو ہے اس سے عبد و پتیاں نکلی ہیں تو مام مبارکہ اسی طرح یہ کتاب مبارک ہے اس معنی میں کہ انسان کے اندر اللہ نے جو خیر ودیت کیا ہوا ہے موجود ہے اس کی روح میں ہے ہے نورِ تجلی بھی تاک نہیں ہے وہ ہے تمہارے اندر لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ ہے اس کو نکال کر برامت کرنا اس کو سامنے لانا اس نیکی کو بروے کار لانا اس روح کی اور روحانیت جو ہے اس کی دشو نمہ اس کا پروان چڑھنا یہ اس کتاب کا نتیجہ ہے تو یہ کتاب مبارک ہے کتابن اندرناہ علیکم مبارکن لیت دبر آیاتہی ولیت اذکر اولن الباب یہ مبارک ہے بابرکت ہے تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر اور تاکہ جو حوش مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں وَوَحَبْنَا لِدَاوُدَا سُلِمَان اور ہم نے داوود کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا نعم العبد بہت ہی اچھا مندہ تھا ہمارا انہو عواب اور یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا رہتا تھا ہماری طرف رجوع رہتا تھا توجہ رہتا تھا گیاں دھیان ہمارے ساتھ لگائے رکھتا تھا جب یہ کہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے فوجوں کی انسپیکشن کی تھی تو وہ فوجیں کے جو انسانوں کی بھی تھی جنوں کی بھی تھی یوزعون ان کی رجمنٹس بنائی گئی تھی بٹیلینز بنائی گئی تھی اس میں پرندے بھی تھے اسی طریقے سے اب جو جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کے لئے ظاہر بات ہے کہ گھوڑے کیولری جو ہے وہ تو زمانے میں اصل شہ تھی تو اس کو انہوں نے جو شام کے وقت انسپیکشن پریڈ کوئی ہوئی گھوڑوں کی تو بہت ہی امدہ بہت آلہ نسل والے بہت امدہ جو گھوڑے تھے ان کو اس کے سامنے پیش کیے گئے معاینہ کر رہے تھے حضرت سلیمان ہوا یہ کہ اس میں کچھ دیر ہوا ہی شام کا وقت تھا اور سورج جو ہے وہ تو غروب ہو گیا اثر کی نماز ان کی قضا ہو گئی جیسے کہ حضور کی اثر کی ایک نماز قضا ہوئی تھی قضوہ احزاب میں اور اس پر حضور نے لانت فرمائی تھی پھر کفار پر کہ ان کی وجہ سے ہماری آج اثر کی نماز اور خاص طور پر جس کے سلات المستہ عام طور پر جنگے گمان ہیں وہ آج ہماری قضا ہو گئی تو اثر کی نماز ان کی قضا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو حب الخیر یہ خیر ہے نا یہ گھوڑے جو ہیں یہ خیر ہے دولت ہے ایک آدمی کی بہت اچھی جو ہے پونجی ہے اس کی محبت میں انی احبابتو حب الخیر عن ذکر ربی میں اس کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ بھول گیا حتی طوارت بالحجاب حتی طوارت شمس بالحجاب یہاں کوئی اپنی سورت کا لفظ محضوف ہے یہاں تک کہ سورت جو ہے وہ تو چھپ گیا اوٹ میں آ گیا ردوہا علیہ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ذرا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو فَتَفِقَ مَسَّمْ بِسُوْقِ وَالْعَعْنَاقِ تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی گردنوں پر اور ان کے پیروں پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ غلبہ حال میں یہ کیفیت ہوئی اس کی بھی تعویل کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ نہیں نہیں وہ تو پہنچنے کے لیے ان کی گردن گویا کہ اور ان کو چوم چاٹ رہے ہیں تو انہوں نے جو ہاتھ چلائے تھے ان کی گردن اور جو ان کے پاؤں جیسے کہ آدمی جب کم یعنی بہت ہی گھوڑا بہت عالی نسل کا ہو تو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے اوپر تو اس سے ایک افنایت کا سا حساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ جو نہیں یہ بات نہیں ہے یہ بات سیری وہی ہے کہ جو یعنی خامت خواہ اس میں ضرورت نہیں ہے جیسے کہ غربہ حال کسی وقت ہو جاتا ہے خامت خاری تعویل کی کیا غرورت ہے جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہو گیا تھا کہ غزوہ احد میں تلوار پھیت کر بیٹھ گئے تھے جب جب محمد یہ قتل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اور کس کے لئے لڑنا ہے حالانکہ لڑنا تو اللہ کے لئے تھا محمد کے لئے اتنی لڑنا تھا دیکھ دیکھتے ہیں جی طریعت ہوتی ایک وقت میں ایسا سات و جذبات کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے وہی غلبہ ان پر ہوا ہے حضور کے انتقال کے وقت وہ اب تلوار کھیج کے بیٹھ گئے تھے جوشت کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا گردن وراد ہو گا وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے ہیں انہوں نے پھر آکے خطبہ دیا ہے اور خطبے میں وہ آیت بھی پڑھی ہے وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلہ الرسول افا این ماتاو قتل انقلط اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ من کانا یعبد محمد فإن محمد القدمات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی اللہ يموت کوئی شخص اگر محمد کو پوچھتا تھا محمد کی عبادت کرتا تھا تو اسن لے محمد کا انتقال ہو گیا اور جو کوئی اللہ کو پوچھتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی وہ زندہ رہنے والا ہے تو یہ غلبہ حال کی ایک کیفیت ہے کہ اسی کیفیت میں کہ میری یہ نماز جو ہے یہ چھوٹ گئی ہے بارہار یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اس معاملے میں تو ایک جو ہے یعنی مرفوع حدیث موجود ہے جس کا کہاں ذکر ہو رہا ہے یہاں پر حضرت سلیمان سے ایک اور بھی ایک واقع پر اسی طریقے کا کہ خطہ کہہ دیجئے جیسے کہ خطہ حضور سے ہو گئی تھی سورہ کحف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب سوال کیا گیا بتائیے کون ہیں اصحاب کحف کون تھے ان کا واقعہ کیا ہے اور وہ ذلقردین کون آپ نے کہا جیسے ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا اس لیے کہ روزانہ حضرت جبرائیل آتے تھے میں پوچھ لوں گا اور مجھے جواب مل جائے گا میں دے دوں گا لیکن کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آئے آپ پھر دیکھئے کہ آپ کی جان جو ہے وہ ذیکھ میں آگئی کی نہیں آگئی لوگوں نے تالیاں پیٹ دی بس سٹی گم ہو گئی کہاں ہے اب تمہاری وہ وحی اور کہاں تمہارے پاس وہ دریائیل اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی تو ساتھی وہ آیت بھی سورہ کحف میں نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِ مِّن فَائِلٌ ذَلِكَ غَدَنِ اللَّا يَشَاءَ اللَّهِ آئندہ کبھی اے نبی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی ہرگز یہ نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا اگر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا انشاءاللہ کے بغیر ہم لوگ جو کہتے رہتے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر پکڑا جائے ہمیں لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں تو ان کے لئے یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے اللہ کا پھر ان کی غریفت بھی ہوتی ہے تو چھوٹی چیز پر ہوتی ہے بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز پر بھی بڑی سخت غریفت ہوتی ہے یہ قائلہ قانون ہے تو اسی طرح کا معاملہ انشاءاللہ ہی کہنے کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بھول گئے یا کسی وجہ سے حضرت سلیمان کا اصل میں ان کا کوئی معاملہ ہوا اپنے کوئی شفیت آزاروں سے ناراض ہوئے ان سے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جو طاقت اور حکومت ہے وہ تمہارے ہی بل پر قائم ہے میں آج اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا اور ان سب سے میں صحبت کروں گا اور سب سے جو ہے وہ اولاد ہوگی اور میرے اتنے جو ہیں وہ جوان ہاتھ پھر پیدا ہو جائیں گے تاکہ یہ کہ میں تمہارا چاہید اتنا پھر میں دستیں نگلنا رہوں اس طرح سے انہوں نے کچھ کہا اور ساری اس ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انہوں نے صحبت کی لیکن یہ کسی بیوی کو حمل نہیں ہوا ایک کو ہوا تو اس کا بھی کوئی بچہ جو ہے دورا سا کو ست ماہ سا ہوگا چھ ماہ سا ہوگا وہ پیدا ہوا دائی نے لاکر ان کے تخت پر کر دیا اور شاید اس کا چرچہ بھی ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی تو اب پورے گویا کے درباریوں میں بھی اس کی شہرت تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو اس معاملے میں انہوں نے کچھ سب کی اٹھانی پڑی وہ ہے وہ واقعہ جو یہاں بیان براہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَا اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا سا سلیمان کو وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُسِّي يَهِ جَسَدَ اَن سُمْ مَانَاب اور ہم نے اس کے تخت پر ایک ایسا جسد لاکر نو تھوڑا سا ڈال دیا تھا وہ دائی نے لاکر ڈالا کہ یہ وہ آپ کی جو تھی قسم اس کا یہ نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے لیکن یہ کہ بہاران انہوں نے اس پر بھی توبہ کی بلکہ یہاں تک نوایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے یاد بھی دلانے ہی کوشش کی انہیں کہ انشاءاللہ کہیے لیکن اس وقت کیا کیفیت تھی ان کی جذباتی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تنبیح کرنا ضروری سمجھا قَالَ رَبِّ خِفِرْ لِي وَحَبْلِي مُلْكَنَ اب اس پر انہوں نے اللہ سے عناب رجوع کیا اور دعا کی پروردگار مجھے معاف فرما دے میری خطا وَحَبْلِي مُلْكَنْ لَا يَنْبَغِي لِي حَدٍ مِّنْ بَعْدِي اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما تیرا جو مجھ پر کرم ہے اور میرے والد پر جو کرم تُو نے کیا جو ہم دونوں پر احسانات کی ہیں یہ دعا ہم پڑھ چکے ہیں رَبِّ عَوْزِنِي نَشْكُرَ نِعْمَ تَقَلَّتِي وَحَبْلِي مِلْكَنْ لَا يَنْبَغِي لِي حَدٍ مِّنْ بَعْدِي مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لئے ممکن نہ ہو اور یہ واقعہ ہے کہ ان کی جو حکومت تھی وہ جنات پر بھی تھی ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی ان کا حقانون پرندوں پر بھی چل رہا ہے اس اعتبار سے واقع تن یہ مثالی ہے ایک معاملہ لَا يَنْبَغِي لِي حَدٍ مِّنْ بَعْدِي میرے بعد پھر کسی اور کو اس طرح کی حکومت نہ ملے تو اس طرح کی حکومت پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَاب یقِنًا تو ہی ہے دینے والا عطا کرنے والا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَان حیث وعصاب تو ہم نے ہوا کو بھی اس کے لئے مسکر کر دیا اس کے حکم پر وہ چلتی تھی اس کے حکم سے چلتی تھی وڑی ہی نرمی اور آستگی کے ساتھ جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتا تھا یعنی ہوا کی ڈائریکشن بھی ان کے اختیار میں اور وہ ہوا جو ہے پھر ان کے سفینوں کو لے کر سمندروں کے اندر بھی جدھر وہ جانا چاہتے تھے وہ آرام کے ساتھ دے کر جاتی تھی وَشَيَاتِينَ كُلَّ بَنَّائِن وَغَذْوَاس اور ہم نے مسکر کر دیئے تھے اس کے لئے وہ شیعتین یعنی جنات کُلَّ بَنَّائِن جو سب کے سب بنانے والے تھے امارتوں کے بنا بننا کہتے ہیں میمار کو حسن البننا شہید عحمت اللہ علیہ ان کا خاندانی پیشت جو ہے وہ تعمیر وہ میمار خاندان سے تھے اور عربوں میں کوئی اس میں آر نہیں ہوتا آپ سعودی عرب میں جائیں گے سقا اب وہاں پہ کوئی صاحب ہوں گے جن کے جدہ امجد جو ہیں وہ حرم کے اندر پانی پلاتے تھے لوگوں کو ساقی کے کام کا سقا وہ اپنے نام کے ساتھ سقا لکھتے ہیں انہیں کوئی وہ نہیں خباز نانبائی خاندان چلا آرہا ہے خبازوں کا خاندان نانبائی ہے تو کام کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رکھیے نا فرہاد کو نام سیدھی سے بات ہے تو وہ بننا وہ ان کے لئے تھے میمار وَغَوَاس اور گوتہ خور گوتہ کرنے والے سمندروں میں گوتہ لگا کر اور وہاں سے بوتی وغیرہ نکالنے والے وَآخَرِينَ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَسْفَادِ جو لوگ تو رہتے تھے اور کچھ اور قوم ہوتی تھی جو جکڑی ہوئی زنجینوں میں یہ جنات کی طاقت ایک نفری وہ ہوتی تھی جو لکھی رہتی تھی کہ جہاں امرجنسی میں ضرورت ہو تو پھر ان کو وہاں سے استعمال کیا جائے ہَذَا عَتَا وَنَا اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا اے سلمان یہ ہماری عطا ہے تمہارے لیے فَمْنُنْ اَوْمْسِقْ چاہو تو یہ تقسیم کرو لوگوں کے اندر لوگوں پر احسان بھی کرو اور چاہو تو اپنے پاس رکھو بغیر حساب بہرحال ہم نے اس پر حساب کوئی نہیں رکھا ہم تم سے اس پر کوئی حساب نہیں لیں گے وَإِنَّ لَهُ إِنَّنَا لَذُلْفَهُ وَحُسْنَ مَعَابِ اور یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس بہت اونچا برتبہ بھی ہے اور بہت اوندہ ٹھکانہ بھی ہے جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو ان کو وہاں پر بہت اوندہ ٹھکانہ ملے گا وَسْكُرْ عَمْدَنَا عَيُوبَ عَذْنَادَا رَبَّهُ اَنِّي مَسْنِيَ شَيْطَانُ بِلُسْبِن وَعْذَاب اور درہا یاد کیجئے ذکر کیجئے حضرت ایوب کا علیہ الصلاة والسلام ہمارا بندہ آئیوب اس نے پکارا اپنے رب کو اَنِّي مَسْنِيَ شَيْطَانُ بِلُسْبِن وَعْذَاب کہ شیطان نے مجھے چھوٹ لگا دی ہے بڑی تکلیف اور عزاء اور تکلیف اور اس کی بیماری تھی جن بھی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے سارا جسم جو ہے گل گیا تھا اور اس درجے اس میں کوئی تعفل بھی تھا کیلے بھی پڑ گئے تھے کہ ان کی اہلیا بیوی بچے ایک وقت تک انہوں نے خدمت کی جب تک کی پھر بعد میں آ کر سب ہمت ہار کر ان کو چھوٹ کر چڑے گئے تھے تو گویا کہ اس قسم قرصی کے عالم میں پھر انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اُرْقُز بِرِجْ لِقَ ذرا اپنا پاؤں مارو زمین پر حاغا مُقتصَلُ یہ اب تمہارے اس ایڑی کے جو نور سے جو چشمہ ہم نے نکال بہایا ہے یہ تمہارے نہانے کے لئے ہے باردن و شراب چھنڈا ہے اور پینے کے لئے بھی ہے تو شاید اس کو ہم کہتے ہیں گندھک کا کوئی چشمہ نکال آیا ہو جو کہ جلدی امراض کے لئے جشمے ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ جلدی امراض کے لوگ جا کر وہاں جا کر نہاتے ہیں تو اسے شفا ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے اندر وہ شفا ان کے لئے رکھ دی وہ ٹھیک ہو گئے اب پھر ان کی اولاد بھی اور ان کی اہل و عیال سب واپس بھی آگئے اور یہ کہ مزید بھی ہم نے انہیں اور اہل و عیال عطا کیا رحمت ام منہ یہ سب ہماری جانب سے رحمت کا مظہر تھا و ذکرہ اور یاد دہانی اور نصیحت لئے علی للباب ہوش مند لوگوں کے لئے و خضب یدے کا ززخن کسی موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر انہوں کہا تھا کہ میں تمہیں سو کڑے لگاؤں گا یا سو تمہیں ماروں گا کمچیاں تو غصے میں آ کر اب وہ قسم کھالی اس کے اوپر لیکن یہ کہ اب جب ٹھیک ہو گئے وہ بیوی بھی آ گئے اب کیا کریں وہ اس قسم توڑیں یا اس قسم کا کیا شکل کریں تو اللہ نے اس کے لئے بھی انہیں ایک شکل بتا دی کہ سیکھوں کا ایک تھبا لے لو جیسے جھاڑویں ہوتی تھی پرانے زمانے میں تو اس میں وہ سو اگر سیکھے ہیں تو وہ لے لو خضب یدے کا زغصن تم لے لو اپنے ہاتھ میں سیکھوں کا ایک مٹھا فضرب بہی اور اس سے ایک ضرب لگا دو ولا تحنس اس سے یہ کہ تمہاری وہ قسم ٹوٹیں گی نہیں وہ سو وہ جو ہے قمچیاں ایک ہی مرتبہ لگ جائیں گی انہا ویدناہو صابرن ہم نے اسے اپنا سبر کرنے والا بندہ پایا نعم العبد کیا ہی اندہ و اچھا بندہ تھا ہمارا انہو عواب یقین وہ بھی ہماری طرف رجوع کرنے والا انسان تھا وَسْكُرْ عِبَادَنَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسَاقَ وَيَاقُوبَ عُولِ الْعَدِي وَالْأَبْسَارِ اور تذکرہ فرمائیے ہمارے بندوں عبراہیم کا اور عساق کا اور یاقوب کا وہ بھی تھے بڑے ہاتھوں والے یعنی بڑے ان کے قوتوں والے وَالْأَبْسَار اور آنکھوں والے مشاہدہ بھی غور و فکر بھی ہاتھوں والے بھی طاقت والے بھی اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَدْدَار ہم نے ان سب کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے کے لیے ایک خالص شے کونسی ہے آخرت کے گھر کی یاد دہانی یعنی وہ لوگوں کو ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ایک خالص شے کے لیے ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا یعنی ان کی زندگی میں اب ایک ہی جیسا کہ میں نے بارہارس کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام پر پہنچ جائے پھر واقعہ یہ ہے کہ اسے دنیا کی دولت سے دلچسپی نہیں دنیا کی کسی اور دوسری چیز کی طرف رغبت نہیں اس کے وقت کا اس کا ایک ایک منٹ اس کی توانائی جو بھی اللہ نے اس کو دی ہے اس کا خون کا ایک ایک قطرہ وقف ہو جاتا ہے پھر اس کام کے لیے کہ خلق خدا کو خدا کی طرح بلائے اللہ کی طرح بلائے اور انہیں بچائے آخرت کے انجام سے برے انجام سے اس کے سوا کیا ہو جیسے ہمارے شیخ مہد الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ وہ آئے تھے ہندوستان میں اگر اس وقت آ کر بیٹھے ہیں اجمیر میں جبکہ اجمیر ابھی جو ہے وہ کفر کا گھر تھا راج پوتوں کا مرتضی مقام اس لیے کہ شیخ علی حجویری جو لاہور میں ہیں جن کو داتا گنجمس کہتے ہیں وہ تو اس وقت آئے ہیں لاہور میں جبکہ لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا لیکن یہ کہ یہ مہد الدین اجمیری کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کی حکومت وہاں تک نہیں پہنچی تھی اینجو سمجھئے اجمیر جو ہے وہ تو راج پوتوں کا گڑھ اور اس میں جو ہے وہاں جا کر بیٹھ گیا اللہ کا بندہ اور دعوت دے رہا ہے وہ کاروبار تو کوئی کرنے نہیں آئے تھے وہ بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف بلانا تو اس کے لیے ہم نے خالص کر لیا تھا جو بھی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کہ مصطفین میں سے ہو جاتا ہے وہ لگ دعا بے آ رہا ہے اور یقیناً وہ ہمارے ہمارے نزدیک وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں اچھے لوگوں میں سے نیک لوگوں میں سے چنے ہوئے لوگ چنیدہ لوگ جو شخص اپنی زندگی کا حدف اسی کو بنا لے مقصد اسی کو بنا لے جینا بلنا اسی کے لیے ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا اونچہ مقام ہے وَسْكُرْ إِسْمَائِلَ وَلْيَسَى وَذَانْ کے فلول ذکر کیجئے اسماعیل کا بھی اور یسا اب ان کے بارے میں صحیح طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ دو جو ہیں یسا اور ذلکفل ذلکفل کے بارے میں تمہیں ارز کر چکا ہوں کہ ایک گمان یہ ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ یہ گوتم برد کی طرف اشارہ ہے وہ اللہ کے نبی تھے ذلکفل پہ یہاں فے سے بدل گیا ہے قپل وستو کا شہزادہ صدھارتا گوتمہ بدھا بدھا تو اصل میں اس کا لقب ہے جو باگ بے بن گیا ہے صدھارت اس کا نام تھا صدھارتا گوتمہ بدھا اور قپل وستو کی نیاست تھی اس کا اشارہ زادہ تھا وَكُلُّ مِنَ الْاقِيَارِ یہ سب کے سب بھی بڑے ہی امدہ لوگوں میں سے تھے حَازَ ذِكْرٌ یہ ایک ذکر ہے یہ ایک تذکرہ ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَبُ اور یقیناً ان متقین کے لئے تمام متقین کے لئے بہت ہی اچھی جگہ ہے نوٹنے کی آنے کی اچھا ٹھکانہ ہے جَنَّاتِ عَدْنِ غُلْبَاغَات وہ باغات کے جو رہنے والے ہوں گے ریڈنشن ہوں گے بسنے والے مُفَتَّحَتَل مُفَتَّحَتَلْ لَهُمُ الْأَبْوَابِ جِسَكَ دروازے ان کے لئے کھلے رکھے گئے ہوں گے یہ اس سے بھی آگے آگے بھی آئے گا سورہ زمر میں بھی یہ جنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے جنرل کیوں کہ استقبال کے لئے جیسے کہ مہمان کے لئے جب آپ کھولوں کا استقبال کرنا ہو تو یہ تو نہیں کرتے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ آکے دستگی دے گا نبی کھولے گے اس کا تک انتظار ہو رہا ہوتا ہے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن جہنم کے بارے بھی آتا ہے کہ جب مجرم پہنچ جائے گا جیسے جیل کا دروازہ ہوتا ہے جب وہاں پہنچ جائے گا پھر وہ دروازے کھولے جائیں گے یہ مضمون جو ہے سائیملٹینیس کنٹرانس کی شکل میں جو ہے وہ آئے گا سورہ زمر میں ان کے لئے دروازے کھلے رکھے جائیں گے جنات عدم کے متقعین فیہا یدعون فیہا بفاقی حتن اور اس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہ آرڈر دیں گے یدعونہ آرڈر دیں گے مانگیں گے طلب کریں گے اس میں بفاقی حتن میوے بھی کسیرت انکسرت سے و شراب اور مشروبات بھی اندہ سے اندہ مشروبات و اندہم قاصرات و طرف اطراب اور ان کے پاس ہوں گی ایسی ان کی بیویاں کہ جو نیچی نگاہ وانی ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی حادہ ما تو عدون علیوم الحساب یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن انہادہ لرزقنا ما لہو من نفات اور یہ ہوگا ہمارا رزق ہمارا عطا کردہ دی ہوئی چیزیں اب یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی یہ باقی رہیں گی ہمیشہ ہمیشہ یہ تو ہے اہل جنت کا معاملہ لیکن جو سرکش تھے جو باغی تھے ہمارے ان کے لیے ہے ایک برا لوٹنے کا مقام بری جگہ جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت سے برا بچھونا ہوگا اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے اب وہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا فَلْيَزُوْقُوْ اب وہ اس کو چکھے حمیم جو کیا ہوگا وہاں گرم پانی ہوگا غساق زخموں کا دھوون جو زخموں کو ساف کرتے ہیں جس پانی سے پھر اس میں پیپ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں جس سے انسان کی طبیعت عبا کرتی ہے وَآخَرُوا مِنْسَقْ لَهِ ازْوَاج اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی جو بھی ان کو دی جائیں گی کھانے اور پینے کے لیے وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی گھناؤنی برزائقہ حَذَا فَوْجُ الْمُقْتَحِمُ الْمَاكُم اب وہ جہنم میں جو لوگ پڑے ہوئے پہلے سے جب ایک قوم آئی پھر دوسری آئے جو نئی قوم آئے گی تو پہلے والے جو وہ کہیں گے اب تو پہلے یہاں مسئیبت میں ہیں جگہ بھی یہاں نہیں ہے تنگی ہے حبس بھی ہے یہ بھی ہے اب یہ ایک اور چلی آ رہی ہے فوج حَذَا فَوْجُ الْمُقْتَحِمُ الْمَاكُم ایک اور فوج آ رہی ہے جو تمہارے اوپر دھسی چلی آ رہی ہے لا مرحب امبہیم ان کے لیے کوئی کشادگی نہ ہو کوئی مرحبہ نہیں ان کے لیے مرحبہ یہ ان کے کہنے کا ایک وہ تھا گریٹنگ کا مرحبہ مرحبہ یعنی آئیے آئیے آپ کے لیے کشادگی ہے ہر جگہ آپ کے لیے یہاں سہولت ہے وہ کہیں گے لا مرحب امبہیم اب یہ نئے آنے والوں کے لیے یہ جو نئی انسٹالمنٹ آ رہی ہے جہنمیوں کی یہاں کوئی ان کے لیے جگہ نہیں اِنَّهُمْ سَالُ النَّار یہ ہیں گھسے آنے والے آگ میں قَالُوا بَلْأَنتُمْ وہ آنے والے کہیں گے نہیں تم لا مرحبم بِكُم تمہارے لیے نہ ہو کوئی کشادگی تمہارے لیے کوئی مرحبہ نہ ہو اَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِسَ الْقَرَار یہ تو تم لوگ ہو جنہوں نے یہ سارا سامان ہمارے لیے فرام کیا ہے تم ہم سے پہلی نسل ہو تم نے وہ سارے جو ہیں غلط اور طریقے ایجاد کیے تھے تم نے وہ قائد جو ہیں وہ ہمیں سکھائے تھے ہم تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے یہاں تمہارے اس جہنم میں آئے ہیں بَلْأَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِسَ الْقَرَار تو یہ بہت بری جگہ ہے ٹھہنے کی قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَزَابًا زَیْفًا فِنْنَار اور وہ کہیں گے پروردگار جن لوگوں نے ہمارے لیے یہ چیزیں کی اور ہمارے راستوں پر ڈالا اور ان کو تو تو اور عذاب دے اضافہ کر ان کے عذاب میں زَیْفًا دُگْنَا عذاب آگ کا وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے ہم یہاں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہیں ہم سمجھتے تھے بڑے گھٹیا لوگ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی کمی کاری لوگ تھے وہ محمد پر ایمان لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم تو ان کو استعزائی کرتے ہیں وہ یہاں نظر نہیں آ رہے آپ کے پاس داہر بات ہے وہ تو جنت میں گئے وہ یہاں توڑا ہی ہوں گے تو مَا لَنَا 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 رَجَالًا اور کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو وہ یہاں نظر نہیں آ رہے کہ جن کو ہم کُلْنَا نَعُدْنُهُمْ مِنَ الْأَشْرَاعِ جنہیں ہم بُنے لوگ سمجھتے تھے اَتَّقَزْنَاهُمْ سِخْرِيًا کیا ہم نے ان کو صرف ایسے ہی جو ہے ایک یعنی حسی تھٹا بنا لیا تھا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَفْسَارِ یا ہماری نگاہیں جو ہے ان سے قج ہو گئی ہے دیکھ نہیں پا رہی ہے ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہماری نگاہیں جو ہے ان سے چوک رہی ہیں اِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ انْتَخَاسُمْ وَأَحْلِ النَّارِ تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں حق ہے یہی جھگڑا اور یہی جو ہے جہنمیوں کے مابین یہی تقرار ہوگی قُلْ اِنَّمَا أَنَا مُنزِرٌ کہہ دیجئے نبی کہ میں تو بس ایک منزل ہوں خبردار کرنے والا وَمَا مِنِ الٰہٍ إِلَّا وَاہُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ نہیں ہے کوئی الٰہ مابون سوائے ایک اللہ کے جو الواحد ہے اکیلا ہے اور قہار ہے پوری طرح چھایا ہوا ہے رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے مالک ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا بھی العزیز ہے زبردست اور الغفار ہے بخشنے والا قُلْ هُوَ نَبَعُ عَظِيمٌ ہے نبی کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی لفظ ہے کہ اس لئے آخری پارہ شروع ہوتا ہے اَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ اللَّذِي هُم فِيهِ مُقْتَرِفُونَ قَلَّا سَيْعَلَمُونَ سُمَّكَ اللَّهَ سَيْعَلَمُونَ هَذَا نَبَعُنْ قُلْهُ وَهَنَبَعُ عَظِيمٌ اَنتُمْ عَنْهُمْ عَوْرِدُونَ اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو بہت بڑی خبر ہے تمہارے لیے تمہارے لیے یہ بہت ہی فیصلہ کل بات ہے لیکن یہ کہ تم اعراض کر رہے ہو مَا کَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَعِ الْعَالَى اِذْ يَخْتَسِبُونَ اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ مَلَعِ عَالَى میں کیا اختلافات ہو رہے ہیں یہ لفظ نوٹ کر لیجئے اس کا ذکر سورہ زمر میں بھی آئے گا کہ فرشتوں کی آراء بھی مختلف ہوتی ہیں اور وہ بھی کسی کے رائے ہوگی کہ اب اگر آپ بے دیا جانا چاہیے کوئی سوچتا ہوگا کہ نہیں ابھی اور تاخیر ہونی چاہیے تو وہ اس طرح سے آپس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں ہوتا وہ ہے جو آخری فیصلہ اللہ کرتا ہے لیکن دائر بات ہے کہ وہ بھی عاقل ہستیاں ہیں تو ان کا بھی ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی آراء ہوتی ہے تو آراء کے اندر کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے مَا قَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلْمَلْعِ الْعَالَى میرے پاس کوئی علم نہیں ہے مَلَعِ عَالَى میں فرشتے جو ہیں وہ کس کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں مجھے تو بس یہ میری طرح وحی کیا گیا ہے کہ میں ہوں صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا اب مصحف میں یہ آخری اور ساتھویں مرتبہ یہ قصہ ابلیس و آدم آ رہا ہے سیبنٹھ ٹائم جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر بشر من تین ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے فَإِذَا سَوَّتُهُ جب میں اس کی تخلیق مکمل کر دوں درست کر دوں ٹھیک ٹھیک بنا چکوں نکسک سے درست کر دوں اس کو فرنشنگ تچیز دے دوں تسویہ اس معنی میں آتا ہے تخلیق تسویہ سَبْحِزْمَ رَبِّكَ الْعَالَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا تو تخلیق کے بعد تسویہ ہے یہ وہاں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات ہوگی فَإِذَا سَوَّتُهُ جَبْ مَنَيْسَ پُورَا بَنَا لُو وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ اور اس میں میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اب یہ روحی کو ضرور نوٹ کیجئے فَإِذَا سَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گویا کہ مسجودِ بلائق ہونا آدم کا اس روحِ ربانی کی بنیاد پر ہے اس سے پہلے وہ آدم جو بھی کچھ ہے جب تک کہ روح نہیں پھونکی گئی ہے اس وقت تک وہ مسجود نہیں ہے اس کا رتبہ مقام جو بھی ہے وہ اس روحِ ربانی کی وجہ سے ہے جو اس میں پھونکی گئی ہے فَسَدَدَ الْمَلَائِقَةَ اللہ عبلیس نہیں کیا عبلیس نے استقبرا وقانا من الكافرین اس نے استقبار کیا گمڑ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں سے تھا پہلے ہی سے اس میں کفر تھا چھپا ہوا تھا تکمر تھا چھپا ہوا تھا اب وہ کفر اور تکمر جو سامنے آ گیا جیسے منافقین کا نفاق غضوِ عذاب کے موقع پر ان کی زبانوں پر آ گیا قَالا یا عبلیس و ما منع قَالا لِمَا خَلَقْتُ بِعَئِيَ اور کہا اللہ نے اے عبلیس کیا ہوا تجھے کس چیز نے منا کیا کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اب یہ یدیہ جو ہے یہ خاص طور پر قابل غور ہے دونوں ہاتھوں سے بنانے سے کیا مراد ہے لہذا تو قرآن میں عیدی بھی آتا ہے اپنے ہاتھوں سے عیدی نہ تو وہ تقریق جو ہم نے ان کے لیے جو بنائے ہیں چوپائے بنائے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں یہ سورہ یاسین میں آ چکی لیکن دونوں ہاتھوں سے بنانا میرے نظریک اس کا مطلب یہ ہے کہ دو عالم جو ہیں عالم خلق اور عالم عمر ان دونوں کو اللہ نے جمع کیا ہے آدم میں اور انسان میں ایک ہی ہستی ہے اللہ خلق اور عمر دونوں اسی کے ہیں یہ دونوں عالم اسی کے تسلط میں ہیں اسی کی حکومت قائم ہے عمر پر بھی عالم عمر اور عالم خلق پر بھی اب فرشتہ صرف عالم خلق سے مطالق ہے اس کا اس عالم عمر سے مطالق ہے اس کا کوئی وہ حیوانی جسد نہیں ہے اس کی کوئی بھوک نہیں ہے اس کوئی پیاس نہیں ہے اس میں کوئی نر اور مادہ نہیں ہے اس کے کوئی جنسی جذب کچھ نہیں عالم عمر کی شئے باقی یہ جنات ہیں ان کے اندر یہ سارا عالم خلق کی شئے ان میں روح کا سوال ہی نہیں باقی جتنے بھی حیوانات ہیں عرضی یہ عالم خلق کی شہن انسان واحد مخلوق ہے اللہ کی جس میں پھر دونوں چیزیں آ کر جمع ہوئی ہیں کہ عالم خلق سے ہے اس کا حیوانی وجود یہ جسم جو بنا ہے یہ بٹی سے بنا ہے اور لیکن اس کے اندر اللہ نے لاکر وہ امانت جو ہے عالم امر کی روح وہ جو ہے اس کے اندر پھونکی ہے اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَهَمَا لَهَا الْإِنسَانِ اس میں بھی میں یہ بات ارس کر چکا ہوں فَخَلَقْتُهُ بِيَدَيَّا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اب اس کو استعارے میں بھی لیا گیا ہے اس معنی میں بڑے احتمام سے بنایا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تشرف المخلوقات ہے وہ بات بھی صحیح ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کرییشن کا کلائمیکس اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھئے کہ اس کی کلائمیکس جو ہے نقطہ وروج جو ہے اس کی تخلیق کا وہ انسان ہے قَالَ يَا اِبْنِسُ مَا مَنَا كَانْ تَسْبِقَلِ مَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّا اَسْتَقْبَرْتَا اَمْكُنْتَا مِنَ الْعَالِينَ کیا تم نے غرور کیا استغبار کیا یا تو ہے یہ بہت بڑے درجے میں تھا کوئی تیرا درجہ بہت بلند تھا قَالَ اَنَا خَيْرُمْ مِنْ اس نے کہا صحیح یہ بات اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں اس کے سامنے روح ہے ہی نہیں اس کے سامنے صرف آدم کا جسد اے خاکی ہے ہیوانی ہے تو جھوٹ نہیں کہہ رہا اس کے اعتبار سے اس کے مشاہدے کے اعتبار سے بات صحیح ہے کہ یہ تو مجھ سے کب تر ہے خَلَقْتَنِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين مجھے تُو نے بنایا آگ سے اس کو بنایا بٹی سے قَالَ فَخْرُجْ مِنْحَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ سوال یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم سجدہ کرو تو تم نے اللہ کے حکم کی تُس سے نافرمانی کی ہے فَخْرُجْ مِنْحَا نکل جاؤب یہاں سے فَإِنَّكَ رَجِيمُ وَتُم بردود ہو گئے ہو وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ الٰہِ يَوْمِ الدِّين اور اب تم پر آخرت کے دن تک جزا و صدا والے دن تک تم پر لانت رہے گی میری لانت قَالَ رَبِ فَانْذِرْنِ الٰہِ يَوْمِ بَعْصُونَ اس نے کہا کہ پروردگا پھر مجدرہ محلت دے اس دن تک جبکہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے آدم اور اس کی نسل پوری کی پوری قَالَ اِفْا اِنَّكَ بِلِ الْمُنزَرِينَ اللہ تعالیٰ نے اسی یعنی استحقار کے انداز میں ٹھیک ہے جاؤ تمہیں یہ دی گئی محلت جو تم نے مانگا ہے گرانٹڈ الٰہ يوم الوقت المعلوم اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے تہشدہ ہے یوم یُبْعْصُونَ جب آنا ہے اس وقت تک کے لئے تمہیں محلت دے دی گئی قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوْوِيَنَّهُ مَجْمَعِينَ اب اس نے کہا جب تمہیں مجھے بولت دے دی ہے اللہ تیری عزت کی قسم تیرے اقتدار اور اختیار کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ سوائے اس میں سے تیرے وہ بندے جو نے تم خود اپنا بنا لے مخلص مخلص نہیں مخلص قَالَ فَالْحَقِّ وَالْحَقَّ وَقُولِ اب حق ماں ہے اور میں تو کہتا ہی حق ہوں میری ہر بات حق ہوتی ہے لَعْمْلَعَنَّ جَهْنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ الْأَجْمَعِينَ تو میں بھی بھر دوں گا پھر جہنم کو تجھ سے اور جو بھی ان میں سے تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر کر رہوں گا قُلْ مَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ نَعْجْرُ اب یہ بات بتا کے اب حضور سے کہا جا رہا ہے نبی کہیے میں نے تم پر تم سے اس پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی میں تمہیں یہ خبریں سنا رہا ہوں غیب کی وحی جو مجھے آ رہی ہے وہ سنا رہا ہوں عزل کے جو واقعات ہیں جو اس وقت ہوئے تھے اس وہ باتیں بتا رہا ہوں تو میں نے تو اس پر کوئی تم سے اجرت نہیں مانگی تم سے کوئی انام طلب نہیں کیا قُلْ مَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ وَمَا عَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور یہ بھی تم جانتے ہو اچھی طرح جانتے ہو قَدْ لَبِسْتُفِيقُمْ عُمُرًا میں تمہارے ماں بے نے گبر گزار چکا میں متکلف نہیں ہوں متکلف کون ہے تکلف کرنے والا اب تکلف ہر یہ تمہارے سے ہوتا ہے ایک جیسے ہم جیسے کہتے ہیں ایک شاعر ہوتا ہے فطری شاعر اور ایک متشاعر ہوتا ہے وہ شاعر فطری نہیں ہوتا وہ بڑی محنت کرتا ہے جوڑ توڑ کے کوئی سیکھتا ہے غروض سیکھتا ہے یہ سیکھتا ہے کوئی الفاظ کا ذخیرہ جو ہے جوڑتا ہے پھر وہ کچھ شعر کہتا ہے تکلف کے ساتھ شعر کہنا ایک ہے جیسے آپ کہتے ہیں آمد اور ایک وہ ہے کہ آورد وہی محنت سے مشقت سے کوئی آپ نے کمپوز کیا ہے تو میری زندگی میں تم نے تکلف کا کوئی شاعبہ دیکھا ہی نہیں آجتا سادہ زندگی خاص طور پر یہ ہے کہ کبھی میں نے شعر کہنے کی کوشش کی ہو کبھی میں نے کوئی خطخطیب بننے کی کوشش کی ہو اس کی کوئی مشق کی ہو مانا من المتکلفین میں کوئی بنانے والا اور تکلف کرنے والا اور تصنع کرنے والا نہیں ہوں انہوہ اللہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر یاد دہانی اور نصیح تمام جہانوالوں کے لئے وَلَا تَعْلَمُنَّ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْرَحِينَ اور اس کی جو خبر ہے جو اس کا دھکیہ نکلنے والا ہے جیسے سورة تاریخ میں فرمائے انہو لَقَوْلُ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَضْلِ یہ فیصلہ کل بات بن کر آیا ہے قرآن اب جو فیصلہ جیسے کہ ہم سورة بنیسرائیل میں پڑھ چکے ہیں وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اب فیصلہ ہوگا اسی کی ترازو میں قوموں کی تقدیلیں تلیں گی اور فیصلے ہوگی جیسے کہ حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَاظَلْ كِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اللہ تعالی اسی کتاب کی مدولت قوموں کو عوض پر پہنچائے گا اور اسی کو ترک کرنے کی وجہ سے قارِ مذنت میں گران دے گا تو فرمایا وَلَا تَعْلَ مُنَّ نَبَاهُ بَعْدَهِ کچھ دیر کے بعد اس کی اصل خبر ان کو پہنچ جائے گی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہاں وہ پانچ صورتیں ختم ہو گئی ہیں اس دوسرے بلکہ اس جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا کہ یہ جو گروپ ہے چوتھا یہ تیرہ صورتیں مکیات ہیں اس کے اندر ان میں پانچ ہیں یہ سورہ یاسین بلکل وسط میں دو ادھر ہیں دونوں الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں سورہ سبا سورہ فاطر دو ادھر ہیں سورہ صافات اور صاد اس میں بھی صاد آیا ہے صافات کے ساتھ اس کی مناسبت ہے اس کے بعد آٹھ صورتیں وہ آ رہی ہیں جن کو ہم سمجھیں گے جو اس وقت کا ترتیب ہے مصرف کی کہ کورسپانڈنگ ترتیب جو ہے وہ ہے سورہ الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک جو آٹھ صورتیں آئی تھی گویا کہ اسی طرح کی آٹھ صورتیں یہ آ رہی ہیں ان میں بھی سات وہ تھیں جو حروف مقتعات سے شروع ہوئی ہیں چار علف لام میم سے دو توسین میم سے ایک توسین سے البتہ ایک وہ تھی جو بغیر حروف مقتعات کے شروع ہوئی ہے سورہ الفرقان یہاں بھی یہ ایک سورہ جو شروع ہو رہی ہے یہ سورہ زمر یہ بغیر حروف مقتعات کے ہے باقی ساتھوں سورتیں جو ہیں حامیم 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 ان میں سے ایک جو ہے وہ حامیم عین سین قاف لیکن حامیم کا سلسلہ چلے گا یہ ساتھوں صورتیں در حقیقت ایک سیکنس میں ہیں اور لیکن یہ بھی ہے معنوی طور پر یہ بھی اسی میں شامل ہیں اور ان میں سے اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو پہلی چار صورتیں ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے توحید عملی ایک ہے توحید عقیدے کی توحید اللہ کو ایک ماننا اکیلا لا زدہ لہو ولا ضدہ لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ولا مصیل لہو اس جیسا کوئی نہیں ہے نہ صفات کے اعتبار سے نزات میں کوئی اُخ کا قفر نہیں ہے لم يلد ولم يولد یہ سب کیا ہی عقیدہ ہے ایک ہے عمل کی توحید توحید عملی وہ کیا ہے عمل کی توحید کیا ہے توحید فی العلب عمل اور جس کو کہ امام عمرتیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت اسطلاع اشتماع کی ہے توحید فی الطلب توحید فی العقیدہ توحید فی الطلب وہ طلب جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں دعفت طالب والمطلوب یہ طالب و مطلوب کا جو ریلیشنشپ ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہے کوئی آئیڈیل ہے کوئی آدرش ہے کسی کے لیے وہ جی رہا ہے کسی مقصد کے لیے ایک انسانوں کی عظیم مقصدیت ہے جو ہیوانی سطح پر زندگی گزار رہا ہے جن کا کوئی مقصد زندگی ہے ہی نہیں انسٹنکٹس جیسے کہ ہیوانات ہیں پیٹ میں بھوک لگی ہے وہ کھائے گا اسی طریقے سے اس کا جنسی جذبہ اس کا ایک نظام ہے اس کے تحت ہی ہوتا ہے اس میں جنسی جذبہ اس طرح کبھی نہیں ہے کہ بعض انسان وہ سور بن جاتے ہیں جنسی اعتبار سے وہ نہیں ہیں ان کے انہوں کا ایک نظام ہے بس انسٹنکٹ کے تحت ہے چل رہا ہے جو لوگ صرف کسی پر کھانا پینا بچے پیدا کرنا ان کو پال دینا اگر یہ کام کر رہے ہیں کوئی ان کی زندگی میں مقصد ہے ہی نہیں تو وہ نرے حیوان ہیں انسان ہے ہی نہیں وہ چوپائیوں کے ماننے ہیں بلکہ ان سے بھی گائے گدرے ہیں انسان کہلانے کا مستحق کم سے کم وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا کس لیے جینا ہے کس لیے بننا ہے زندگی کاہ کے لیے وہ مقصد تو کیا ہے اصل میں تو کیا تھا اپنے رب کو چاہو اس سے محبت کرو اس کو مطلوب بناو تمہارا مطلوب صرف اللہ ہو لا مطلوب الا اللہ لا مقصد الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ تھا جس کے لیے تمہیں جینا تھا اسی کے لیے تمہیں مرنا تھا انہا صلاتی و نسو کی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین جس شخص کی یہ توہید نہیں ہے وہ عقیدے کی توہید لیے پھرے عمل میں مشرک ہے شکف العمل جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے ان صورتوں میں اب ایک بڑے سیکونس کے ساتھ آئے گی بات ویسے وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے وہ کہتا تو ہے اپنے آپ کو میں موحد ہوں موحد ہوں اپنی خواہشات نفس اپنے نفس کے کسی مطالبے کو پورا کر رہا ہے یہ دیکھیں بغیر کہ اللہ نے اس کو حلال کیا یا آرام کیا ہے تو اس کا معبود تو اس کا نفس ہے اللہ کا ہے ہاں اللہ کے لیے بھی جاگے نماز پڑھ لے کا ہے لیکن دوسری طرح وہ نفس کو اپنا معبود بنا کر شرک کر رہا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ تعویز اس کے باقیدہ تصمیح کر رہا ہے ضربے لگا رہا ہے جبکہ اس کا معبود اس کا نفس ہے اسی طریقے سے حدیث میں آیا تائیسہ عبد الدینار ہے و عبد الدرحم ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا درحم و دینار کا بندہ نام عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے اس لیے کہ دینار کے لیے حلال و حرام کی ساری اس نے تقسیم ختم کر لی ہے ڈالر آئے پیٹلو ڈالر آئے کچھ اور آئے دولت آئے چاہے حلال سے آئے حرام سے آئے جائز سے آئے نائز آئے یہ تو پھر معبود کون ہوا دولت ہندو میں اور آپ میں فرق کیا ہے ہندو نے دولت کی دیوی بھی بنا کر ایک لکھ لی ہے وہ لکشمی بھائی ہے ان کی اس کو پوجھتے ہیں نلوت کرتے ہیں اس کی کرپا ہو جائے گی تو دولت ہو جائے گی ہم نے کہا ہٹاؤ اس تقلق کو اس لکشمی بھائی کو ہٹاؤ سیدھے دولت کو پوجھو تو دولت کے پجاری تو ہم ہیں یہ جو توہید ہے توہید عملی اس کا جو پہلا نقطہ ہے اللہ کی بندگی کی توہید توہید فی الابادت بندگی صرف اللہ کی ہو یعنی کل کی کل اطاعت اس کی لیے ہو باقی اطاعت اس کی اطاعت کے تابع ہو باپ کا حکم مانو ہاں جو شریعت کے خلاف نہ ہو مانو ماں کا مانو استاد کا مانو حاکم کا مانو مانو جو حکم اللہ کی حکم کے منافی نہ ہو لا تاعت لے مخلوق ان فی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے اگر یہ نہیں ہے اور مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت آپ نے قبول کر لی ہے جس میں کہ خالق کی معصیت آ رہی ہے تو یہ شرک ہے چاہے وہ مخلوق آپ کا اپنا نفس ہو چاہے وہ کوئی حکام ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو کوئی بھی ہو سب وہ سب تاغوت ہیں تو پہلی یہ سورہ سورہ زمر ہے اس میں آپ دیکھیں گے کس تقرار کے ساتھ بات آ رہی ہے اللہ کی بندگی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بندگی چند آیتیں اس کے ہم پڑھ لیتے ہیں ویسے یہ کہ وقت مہت کم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اگلی سورت شروع ہوگی تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم صرف اتنا فرق ہوگا یہ دونوں سورتیں جوڑے کی ہیں آپ اس میں جوڑا ہے حکیم اور علیم کا فرق ہے صرف تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم اور یہاں حامیم نہیں ہے وہاں سے حامیم شروع ہو جائے گا جیسے صورت الفرقان بغیر حروف مقتعات کے ہیں باقی ساتھوں صورتیں جو تھی محمدین چکے ہیں وہ حروف مقتعات سے اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے زبردست ہے اور الحقیم ہے کمال حکمت والا اِنَّا اَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ فَعْفَابُدِ اللَّهَ بُخْلِصَلَّهُ الدِّين بس بندگی کرو اللہ کی اس کے لئے اپنی اتاعت کو خالص کرتے ہیں بندگی ہو رہی ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں عمریں ہو رہے ہیں حج ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور تاہود کی اتاعت بھی ہو رہی ہے حرام خوری بھی ہو رہی ہے جو کچھ سارا کچھ رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر سودی لیندین بھی ہو رہا ہے وہ سب کیا ہے یہ تو خالص بندگی تو نہ ہو یہ اللہ کی یہ تو بڑی پولیوٹڈ ہے اس کے اندر تو بڑی بڑی گندگیاں شامل ہیں فابد اللہ مخلصا لہ الدین اس کے لئے اپنی اتاعت کو خالص کرتے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہے صرف وہ اتاعت جو خالص ہو کچھ آدھی اللہ کی آدھی کسی اور کی دفع کرو آدھی یہ بھی اسی کو دے دو اللہ بہت غیور ہے وہ قبول نہیں کرتا میرا بننا تو پورے میرے بنو اسلام میں داخل پورے کے پورے آنا پڑے گا اور اگر تم نے یہ کیا ہماری کتاب کے ایک حصہ کو مانا ہماری شریعت کے بعض احکام کو مانا اور بعض کو ٹھکرا دیا پہنٹر رون دیا فَمَا جَذَاؤُ مَنْ يَفَلُ ذَلِكَ مِنْكُمِ اللَّهِ خِزْ يُنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَا اِلَىٰ عَشَدِّ الْعَظَابِ تو جو لوگ یہ طرزیں ہمارے اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ظلیل و خار کر دیا جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونگ دیا جائیں تو دنیا کی رسوائی تو ہمارے سامنے ہمارے باتے پر لکھی ہوئی ہے ڈیر سو کروڑ یا ایک سو تیس کروڑ دنیا میں ہوتے ہوئے عزت نام کی کوئش ہے ہمارے پاس نہیں جو بھی بین الاقوامی معاملات ہوں میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہی نہیں اَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصَ عَغَاهُ جَاؤُ کہ اللہ کے ہاں مقمول اگر ہوگا تو دین خالص وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے مَا نَعْبَدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ عَلَى اللَّهِ ذُلْفَا کہتے ہیں ہم نہیں ان کو نہیں پوچھتے ہیں ہم تو اثر میں اللہ ہی کو پوچھتے ہیں ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے یہ وسیلے ہیں ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے اس لیے پوچھتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَحْقُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَقْتَلِفُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاظِبُنْ كَفَّار اللہ تعالیٰ ہرگی صدایت نہیں دیتا ان کو جو چھوٹے ہوں اور ناشکرے ہوں کفار اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے تو ٹھیک ہے اپنے جو مخلوق جس کو چاہتا چن لیتا اس لیے کہ اس کے ہاں اولاد کا تو تصمر نہیں ہے اس کی اولاد کوئی ہے ہی نہیں ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں تو فرشتے بھی مخلوق ہیں تو اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی سبحانہو وہ پاٹھ ہے ہو اللہ الواحد القہار وہ تو اللہ ہے اکیلا ہے قہار ہے اور خود چھایا ہوا ہے کل کائنات کے اوپر کل تخلیق کل مخلوقات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِقِ الْحَكِيمِ